چل میں میں ہوں وصال اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ایٹ ٹین جممو میں ائر شو کا آغاز اپنی طرح کا پہلا ائر شو جی ہا جممو میں ائر شو اس وقت جاری ہے اس کا آغاز بازابطہ ہو چکا ہے یہ اپنی طرح کا پہلا ائر شو ہے جممو بائیو سینہ اسٹیشن کی ڈائمنڈ جبلی سمارو کا موقع ہے ساتھی لڑاکو ویمان اور ہریکاپٹر کا کرتب لگاتار اس وقت آسمان میں وہاں لوگ موجود جو ہیں وہاں آسمانوں میں کرتب دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ لڑاکو ویمان کرتب دکھا رہے ہیں آسمانوں میں اور یہ نظارہ وہاں پر موجود لوگ کر رہے ہیں چونکہ اس شو میں عام جو لوگ ہیں جو عام ناغلک ہیں انہیں بھی آنے کی اجازت ہے اور اس کے وہاں بڑی سنکھیا میں لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور لگاتار جس طرح سے یہ ہیلیکوپٹرز یا جو لڑاکو ویمان ہیں اپنا کرتب دکھا رہے ہیں اس کے وہ تمام لوگ ساکشے بن رہے ہیں ائر فورس کی ڈائیمنڈ جبلی جو ائر فورس سٹیشن وہاں قائم ہے اس کے ڈائیمنڈ جبلی کا موقع ہے اور اس کے وہاں پر لگاتار جو ہے خاص طرح کا یہ آئیو جن کیا گیا ہے جمعو میں ائر شو کا آغاز ہو چکا ہے اور اسی کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں کس طرح سے ہیلیکوپٹرز اپنے کرتب دکھا رہا ہے اپنی طرح کا یہ پہلا ائر شو جمعو بائیو سینہ سٹیشن کی ڈائیمنڈ جبلی کا موقع اور اس موقع پر وہاں ایل جی منو سینہ بھی موجود ہیں واپنا چکمڈ کیا ہے ابتہ سوہوں ہے کوئی اس کا کنے کی کوئی شکتا ہے وزارت شکتا کے لئے ف arguing چکمڈ کیا گیا ہے جی سے نڈائی منطورت کو رکھاچا ہے کیا؟ تو سنٹ ہی شکتا ہے ایل جی ڈائیمنڈ کیا کچھ اور خیال لے ڈائیمنڈ کیا کیا ہے بہار پاکٹرپاڑ بہار پاکٹرپاڑ ان کی ہے وہ کتب جسے دیکھ کر وہاں موجود جو لوگ ہیں ان کی بھی ساسیں کہیں کہیں تھک جا رہی ہیں جمعوں میں اے شو کا وشش آئیو جن اپنی طرح کا پہلا اے شو موقع ہے جمعوں میں وائیو سینہ سیشن کی ڈائیمنڈ جبلی سمارو لیڈیو اور سجنو آپ اپنے سامنے دے سکتے ہیں دو ہیلیپوپٹر زمین سے کچھ میٹر کی ہوتھائی سے پھر ہو جائیں گے اور ان ہیلیپوپٹر سے نکلیں گے ہمارے جعباز غرور کمانڈو جو تیسرا جہاز ہے وہ اب اوپر کومبیٹ ایئر پٹھول مینٹین کرے گا تو اس میں روماج ہے اس میں کیلیو سٹی ہے تو اس میں جوکم بھی ہے لیکن انڈیان ایر فوس کے جو بہادر جوان ہیں وہ اسے کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم کتنے سشکت ہیں وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم کتنے دیار ہیں نہ صرف یہ ایک سندیش ہے دیش کے نوجوانوں کے لیے کہ وہ بھی عرطی ویوسینا سے چھلیں بلکہ یہ سندیش ہے سرحد بار کے لوگوں کے لیے وہ دیکھیں کہ ہم کتنے دیار ہیں اور ہمیں کتنی شکتی ہے ہم کتنے سشکت ہیں ہم کتنے دیار ہیں ہم کتنے دیار ہیں ہم کتنے دیار ہیں یہ گروھ لو ہزار رو عیسی الیدی ملکہ ڈسامنےher یہ ساتھ ایک進 dis que。 miraculous ڈسی النcksون رسول اللہ two keyропهر رجائی دینتن کو ساربر کروں تھا دوسل جسgens ہم علیکوں پلف بکراین سیکرت وقت معواصل ہم درحالت اfic کیا ہماملے ہاتھ آپ کے ساتھ چکتے ہیں ہماملے ہاتھ رکھات کچھ لڑایا ہے اور ہے اور ہماملے گھرک جاند فائمائل سے حاصل کرد لندگ بھی موسیقی یہ مطاری شرق ہے اور ہماملے ہاتھ رکھ جات کے ساتھ چیز کے ساتھ تو آج کا دن کئی بانوں میں خاص ہے اور یہ دیکھیں آپ سوری قرن کے موپک آپ دیکھ رہے تھے یہ جو رنگی جہاز یہ سوری قرن ہے اور سوری قرن ایرو بیٹک ٹیم ہے یہ اور اس کا کنٹب بھی ابھی آپ دیکھیں گے نسلی موقع ہے چھے اکتر برس پورے ہونے کا جب مکشمیر کے ہیدوستانی دشمن کو دھوست کرنے کے بعد اب ہماری ٹیم شیطر سے نکلنے والی ہے الہاب کا میں سامنے دیکھئے ہیلیکاپٹر جس سے ایک رسکی لٹی ہوئی ہے اور اس پہ آپ گرور کمانڈوز اپنے آپ کو بات دیں گے اور ہیلیکاپٹر کے باہر لٹکے ہوئی یہ گرور کمانڈوز ایریا سے نکل جائیں گے یہ ہے ہمارے چاباز اور یہ ہے ان کا حوصلہ کرپیسالیوں سے عبناندن کیجئے ہمارے گرور کمانڈوز ایریا سے نکلنے والی ہے تو بہت ہی تریلنگ مومنٹ ہے بہت ہی رمانچک یہ چھن ہے یہ موقع ہے داروٹیم ہے جو پیر بابا کے دونوں سائیڈ پہ بیٹھے ہیں اب وہ دھیان دے رنگے پہ سورے کرنگ ٹریم جا رہی ہے ہمارے سورے کرنگ اڑان بھرنے کو تیار ہونے والے ہیں دل تھام کے بڑھ جائیے آپ پہلی بار جمہو شہر میں سورے کرنگ ٹیم کا فارمیشن ٹیک آف دیکھنے والے ہیں دیدو اور سرجنوں آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں سورے کرنگ ٹیم کے بیمار اور میں آپ کو بتا دو کی سورے کرنگ کی ہر بات ہے کچھ خاص پرسیشن is ingrained in our blood جو دیگڑے ہیں آپ کو ڈانے ہیں در ممک شہر کرنگ بسے کرنگ نے ٹاکری ڈانے ہیں کے سنے پر سورے کرنگ جائے ہیں می گے دیکھیں آپ کو ڈانے ہیں بس سورے کرنگی ترکی ہوگی ہمارے کے سنے جائی سے کچھ خاصتا کرنگ during war or operations for maximum utilization of the runway. However, today the team will be taking off to enthrall our audience and demonstrate the superior skills of our pilots. We are seeing all the artists and the people who are viewing and this team is looking for the right. Manuji, what should we do? Manuji, now what do we do? We will be waiting for you. We will be waiting for you. Today, the commander could see the operations. The commander could see The commander could see the commander could see اگروں کمانڈوز جسے اپنی اس کے پاس جگہ پہ ان کو اتارا جاتا ہے وہاں اس طرح سے اتر پہ ہیں اور اس کے بعد آپریشنز کی لگاتار کرتے ہیں اور ساتھ ہی جیسے آپریشنز ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ وہاں جو بہیکلز آتے ہیں آرمار جیکلز ان پہ بیٹھ کے لکل جاتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ابھی تک یہاں پر دسپلی ہوا یہ شو پہ اس نے یہ درشت کیا گیا اور اب جو ایک ایمپورٹنٹ جہاں پر ہونے والا شو وہ ہے سعودی کرنٹ ٹیم کا جیسا کہ میں پہلے بتا رہا تھے کہ سعودی کرنٹ ٹیم جو ہے یہ کافی کافی دکھاتی ہے ہوا کے اندار اور یہ تیار ہے بلکل اپنی رنوے ہے وہاں پر وہاں سے کریں گے اپنی رنوے ہے تیار گھڑے ہیں جو سعودی کرنٹ کی جو ٹیم ہے یہ ٹیم انہیں سو چھانے میں بلائی گئی تھی اور اس نے جو اندرین ایرپورس کی جو باون بھی سوارڈ ہے یہ اس کا حصہ ہے سعودی کرنٹ ٹیم دیشا کی ایک ایسی ایکروبیٹ ٹیم ہے جس طرح کی جو کرتب دکھاتی ہیں کافی عادرت ہوتی ہیں اس دنیا میں مانے جاتے ہیں اس کا اپنا یہ نام سعودی کرنٹ میں جو ہاک ایمکہ ہنٹر تھرٹی ٹو ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہاک ہون ہنٹر تھرٹی ٹو جو اس میں یوز کیا جاتا ہے اور یہ ٹیم جو ہے ابھی تک چھ ہزار سے زیادہ شو کر چکی ہے جمعوں میں اس کا یہ پہلا شو ہوگا آج بھی دیکھا اس طرح سے پہلے شو ہوتے گئے آج بھی بھی پہلی بار ہوا ہے پہلے جمعوں میں اس طرح کے شو نہیں ہوتے تھے اور آج جیسے شو ہوئے ہیں جہاں جو سائٹ پہ ہم کھڑے ہیں جہاں جبکہ بات کی جہاں بھی بہت سارے درشک آئے ہوئے ہیں جبکہ اس کے پہلی طرح بھی کافی سنکھیا میں درشک آئے ہوئے ہیں جس میں بچے ہیں بھولے ہیں مائلائے ہیں نوزوان ہیں ہماری نوزوان پیڑی ہے جو یوہ پیڑی ہے وہ ہمارا پڑوچی دیش ہے پاکستان ہمارا پڑوچی پاکستان اس کو بھی دکھایا جائے کہ ہماری مائل وہ کتنی ہے اور یہاں پر ہمیں جس طرح سے لوگ جھوٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا جہاں جو آئے ہوئے لوگ ہیں ان میں ہلکی سی بائیو سے ضرور ہے کیونکہ جب آکاس میں یہ اڑتے ہیں تو اتنا کلیر نہیں دکھتا ہے اگر کلیر سکائی ہو تو اس سے زیادہ کلیریٹی آتی ہے لیکن یہ بھی یہاں جتنے بھی لوگ گھڑے ہیں جی موجود ہیں وہ لگاتار جو کرتب دکھائے دیے جارے ہیں دکھائے دیے رہے ہیں جہاں پر انڈین ایئر فوس کے جوان کی طرف سے آفیسرز کی طرف سے اس کا پورا لطف لے رہے ہیں میں ایک چیز صرف یہاں پہ یہ جانا چاہوں گا کہ ایک اے ایئر شو ہے موقع بہت خاص ہے ڈائمنڈ جملی کا موقع ہے اور چھتر سال پورے ہو رہے ہیں جمعہ کشمیر کوئی دوسرے بھی ساتھ علاقے ہوئے یہ سارے موقع ہیں اور بار پر یہ بات آ رہی ہے کہ یوت کو اٹرانٹ کرنے کی ایئر فورس کے بارے میں یوت کو اویر کرنے کی تاکہ وہ ایئر فورس میں اپنے کریئر کا سوچیں اس میں وہ دیش کی رکشہ اور دیش بھکتی جو ہے یعنی اس کا بھی وہ اپنا جو سپنا ہوتا ہے وہ پورا کر پائیں گو ساتھے ساتھ ان کو ایک کریئر نہیں ملے کا تو میں یہ جانا چاہوں کہ وہاں پر کوئی اس طرح کا آؤٹ لیٹ لگایا گیا ہے جہاں پر اگر کوئی بھی ایک یوہ یا کوئی بھی آدمی چاہے کہ ایئر فورس کا کریئر کیسے ہم شروع کر سکتے ہیں کیا اس کی الیجیبٹی کریٹریاز ہیں کیا اس کے لیے کچھ ایسے کاؤنٹرز بنایاں گئے منوچ آر دیکھیں وسائل فلحال اس طرح کے کوئی کاؤنٹرز یا نہیں یہ یہ بغتہر ایئر فورس کی طرف پر سے یا اگر انڈین آمی کی بات کریں یا یہ بہتہر ایسے آگے آتے رہتے ہیں اور وہ بہتر ہیں کہ ایسے کاؤنٹرز بنایاں پر بھی آتے رہتے ہیں لیکن آج سوال تکریکٹریز بنایاں گے ہے ایک ایر فورس میں جانے سے کترہ فائدہ ہو سکتا ہے ایر فورس میں جانے کے لئے کارتب دکھانے کے لئے تو کافی موقعیں ملتے ہیں لیکن ہوا میں کرتب دکھایا ہے یا ہوا میں وہ دشمن کے ساتھ رنے یا ہوا میں کچھ ایسی ایک سامس کرے جس سے اپنے بھرگیت کیا جائے اسکوری کرنٹ کی ٹیم کو فصال ہمارے سکریٹ پر انہیں اپنے بھی شروع کیا ہے اپنے بھرگیت کی ٹی میرے بھرگیت کی دیا رہی ہے اور اسے ساتھ ہی شریک کرنٹ کا چکر آج کا جو صوت ہے وہ شروع ہو گیا ہے لہصے بھی یہ دنکلے پہ آپ کو ایک اور بیپ شروع کرنٹ کی بھرگیت کی بالکر پر ہی بھی چڑھیں گے ابھی زمین پر دیکھنے والا ہوتا ہے وہ آتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ایک مرٹیکل اکوائنٹ میں آ جائے گی اس کے بعد وہ ہوا میں اڑیں گے اور ہوا میں اس طرح کے لئے کم کم کھا دے جس کا ہاتھ ہے اور وہاں پر مخص کے ہاتھیں وہ دیکھنے والا ہوتا ہے ملو جی مجھے لگتا ہے اس طرح پر تھوڑا ٹھہر جائیں چونکہ یہ شور زیادہ ہے لوگوں کو آران لینے دیتے ہیں اس کا جی اور اس طرح سے زیادہ کھا دے لوگوں کو آران لینے دیتے ہیں جی مجھے لگتا ہے اور ہونے دیتے ہیں موسیقی 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 ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر زمین پر جب کوئی کرتب دکھاتا ہے تو باہر وہ بھی کرتب بھی ایسے شاندار ہوتے ہیں کہ آدمی انتویاد رکھتا ہے لیکن جب ہم یہ دیکھیں کہ ہوا میں جب یہ کرتب دکھاتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہم دیکھیں سکتے ہیں کہ اٹریک کرنے والے ہوتے ہیں یہ بجے ہے کہ یہاں کوشش ایک کی وجہ ہے کہ وہ نوجوان پیڑی ہے اس کو زیادہ پراتی کرتے ہیں جہاں ہم دلے ہیں شہتر ساتھ کشمک کے شہتر ساتھ ملے کے ملے ہیں بھارت کے ساتھ اس کا جشن منا ہی رہے ہیں ساتھی انڈینڈیا فوس کا جسکیشن ہے اس کی بھی ڈائیمنڈ جھوڑی ہے اس کا جشن خائدی ہے لیکن اور بہت بات ہم علیہ سے کہا لیں یہ ہے کہ ہوا کیلی کو انڈینڈیا فوس کی طرف آکرشت کیا جائے یہ بتانے کی کوشش کی جاری ہے ان شوڑ کی طرف کے دورہ جی اس طرح کا ایڈوینچر ہوتا ہے اور اس طرح سے نوجوان اپنا کیلیئر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی دیش کی سیوہ کر سکتے ہیں اور ہوا میں اگر اپنا کرتب دکھاتے ہیں ہوا میں اپنا شوری کی دکھاتے ہیں اپنی محضوری دکھاتے ہیں تو دیش ان کو ہمیشہ یاد رکھے گا اور ان کے لیے بھی ایک ایسا ایکسپینینس ہوگا جو شاید انہوں نے کلکنا نانکی ہو ابھی جو سال میں آپ کو بتا دوں ائر شو جاری ہے اور جیسے ہمیں پہلے دیکھا کہ سوریہ کرن کا جس پر لے ہے وہ شروع ہونے والا ہے سوریہ کرن ایک ایسا ایٹومیٹر تیم ہے جو دنیا میں مانا جاتا ہے اس نے اب تک چھے ہزار سے زیادہ ڈسپلیز کیے ہیں لیکن جمعوں میں پہلی بار اس طرح کا ڈسپلی ہو رہا ہے کیونکہ جمعوں میں پہلی بار ایسا ائر شو ہو رہا ہے اور ہم کوشش کریں گے جیسے ہی یہ شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے دکھائیں گے لیکن یہاں آپ کو دکھانا کروں گا یہاں یہ شو دیکھنے کے لئے ہیں یہاں ہی سنگیہ میں لوگ آئے ہوئے ہیں اور بلکل اقتصار ہے یہاں چیئرز بھی لگی بھی تھی لیکن اپنی چیئرز سے کھانے ہو کے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آنے والے پردرشن ہے سوری کرن ٹیم کا وہ کس طرح کا ہوگا حالانکہ اس کا پردرشن وہ ہوا بھی ہوگا لیکن یہ آنے والے درشک ہیں وہ اتنے کچھ سکھ ہیں وہ اپنی چیٹوں سے کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ جیسے ہی ہم دکھائے تھا کہ وہ مجھے کیونکہ سوری کرن کی کیونکہ ہاتھ دکھنے تھے لڑھے پہ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں شاید یہ معلوم ہی ہوگا کہ یہ سوری کرن کا جو اصل ایک سپنے ہوتا ہے وہ ہوا میں ہوتا ہے لیکن جیسے انہوں نے یہاں رنگے سے وہ دیکھنے شروع ہو گئے تو اپنی چیٹوں سے کھڑے ہو کر جلدی یہ شو ہو جائے اور وہ اپنی آپ اسے یہ دیکھنے یہ دیکھنے یہ طرح کا شو شروع ہو گئے آپ یہ دیکھیں اس طرح کا کوڈینیشن ہے جتنے جہاز کہیں پر بھی اگر سراسی بھی چھوک ہو جاتی ہے تو ایک بڑا حدثہ ہو سکتا ہے لیکن ان کے بیچ میں اتنی کوڈینیشن ہے آپ دیکھیں کیسے یہ پورا سپن کر کے گھوم رہے ہیں اور پورا جو جو اس کا ڈسٹنس ہے اس کو کیسے مینٹین کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نظارہ ہے یہ جو بہت رشی ہے یہ بہت ہی امولی ہم یہ کہہ سکتے ہیں امولی ترشی ہو سکتے ہیں آپ ان جہازوں کو دیکھیں کہ جو یہ جہاز اڑا رہے ہیں اس میں ٹائمنگ کا سپیل کا صرف ٹائمنگ اس میں آپ کو سپیڈ بھی دیکھنا پڑے گی کہ آپ کو سپیڈ کتنی رکھنی ہے تاکہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی حادثہ نہ ہو اور اس طرح کا جو ڈسپلی ہے ابھی دیکھیں یہ جو گرن کے ٹیم ہے ہمارے سامنے آ رہی ہے اور کس طرح سے یہ جہاں پر اپنے اس ڈسپلی کا مظاہرہ کر گئے ہائی نیبولہ پروفیشنل ہی اس کو کہہ سکتے ہیں وہ اس چیز کا گزارہ ہے یہ آپ نے ایک بات بہت صحیح کہی تھی کہ اس میں رفتار اور اس میں یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں کہ آپ رفتار کو کیسے مینڈین کرتے ہیں اور دھیارے کو کیسے بنا رکھتے ہیں یہ دونوں چیزوں کا بہت ہی جی یہ ایک ایسا شو ہوتا ہے جو کافی قابل دید ہوتا ہے اس طرح کا یہ شو ہے جس میں ٹائمینگ سپیڈ اور بھاکی جس طرح پروفیشنل پروفیشنل اس کو کہہ سکتے ہیں پروفیشنل اس کا دسپلی کیا جاتا ہے کیونکہ ایک ذرا سی ٹائمینگ میں ہوئی اور ذرا سی چونک اگر سپیڈ میں ہوئی تو کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے جھاپاد اتنے ترینڈ ہیں اس طرح کی ترینڈ دی گئی ہے کہ وہ پوری طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ یہ بیلکل ہمارے سامنے سے بزرگتا ہوا آپ دیکھیں بڑا ہی مد موحق ہے ایک دونا مد موحق دونا آیا ہوا پہل الگ الگ مانواز کرتے ہوئے یہ الگ الگ ترینڈ جو فورمیشن ہوتی ہے وہ لگاتار چینج ہوتی جاتی ہے تو فورمیشن چینج کرتے سمیہ بھی یہ پورا اپنا جو 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 ان کا وڈینیشن ہے بلکل سٹیگ ہوتا ہے بلکل مشانے پہ ہوتا ہے بلکل ان کا ان کی جو نگاہیں وہ آگے ہیں اور پوری طرح سے اپنی اپنی ان کا ڈسپلے ہے کیسے اچھے سے بہتر طریقے سے آگے بڑھا جائے وہ ساری چیزیں دھان میں رکھتے ہوئے یہ ہوا میں کلابازیاں کرتے ہیں اور یہاں بیٹھے جتنے بھی درشق ہیں یہاں بیٹھے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب طالب سے ان کا سواگت کر رہے ہیں حالانکہ جیسے آگا آنکوں سے دور ہو جاتے ہیں زیادہ دکھائی نہیں دیتے لیکن ہم لگاتار کوشش کرتے ہیں کہ جو جمعوں میں پہلا جو ائر شو ہو رہا ہے اپنی نویت کا پہلا ہے یہ پہلی بار یہاں پر ائر شو ہو رہا ہے اب دیکھیں یہ جو ٹیم تھی اب اس کی سو طرف آگے بڑھ رہے ہے لیکن اب وہ دو حصوں میں بڑھ گئی ہے اور اس کے بعد آنے والے وقت میں خوڑی ہی سمجھ کے بعد ایک نیا فورمیشن بنا سامنے آئیں گے آکاش میں اپنے جو ان کی جو ٹریننگ ہیں جسی طرح سے لوگوں کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ ایئر فورمیشن میں کتنی اچھی ٹریننگ دی جاتی ہے اور ہمارے کموڈورز ہیں جو ہمارے ایئر فورمیشن کے پائلٹس ہیں وہ کتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے جو ہم نے ان کے بیچ میں جو کوڈنیشن جس طرح کا دیکھ میں ان کا ہاتھ ہلا ہرا کے دال بجا بجا کر دنواز بھی کیا اور ساتھ ہی ان کی جو ہمت ہے جو ٹریننگ ہے اور ابھی لگاتار یہ جو یہاں پر ایئر شو ہے وہ لگاتار جاری ہے اور لوگ بھی اچسک ہیں کہ آگے جو آنے والے شو ہوں گے آنے والی ہونگے بلکل میں یہاں پہ تھوڑا بریک لوں گا لیکن بریک سے پہلے میں آپ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ لوگوں سے بات کریں جو لوگ وہاں موجود ہیں کہ انہیں یہ شو کیسا لگ رہا ہے اور شو کے بارے ان کی رائے کیا ہے اگر ممکن ہو تو آپ کچھ لوگوں سے بات چیت کریں گے اور یہ کافی اہم ہے جان اور یہ دیکھئے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑے جو موجود ہیں خود جب کشمیر کے جو ال جی ہیں وہ بھی موجود ہے ایک بڑی سنکھیا ہے وہاں پہ لوگ کی موجود ہے اور کافی ربان چیت ہو رہے ہیں سب لوگ اس شو کو دیکھ کر اور اس شو میں جس طرح کرتب دکھائی جا رہے ہیں سوری کرن کی ٹیم جو کرتب دکھا رہی ہے جیسے پہلے ہم نے ہلیک کافٹر کس طرح ہوا میں کرتب دکھا رہا تھا وہ اپنے مشن پر جب ہوتا ہے جو کس طرح کی وہ الگ سٹانس لیتا ہے الگ ٹرن لیتا ہے تو یہ تمام تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنے سکین پر اور آپ کو بتا دیں کہ جمہ میں یہ ائر شو ہو رہا ہے اپنی نویت کا یہ پہلا ائر شو ہے اور یہ پہلا ائر شو جو موقع ہے وہ بڑا بہت خاص ہے موقع یہ کہ جمہ کشمیر جب ہندوستانی یونین سے جب کشمیر آکر بلا جمہ کشمیر کا اس میں جب الہاق ہوا جب ولے ہوا تو یہ اس ولے کو آج پورے چھہتر سال مکمل ہو رہے ہیں اس کا یہ موقع ہے اس چھہتر سال کے ہونے کا موقع یہ سور کرن ایروبیٹک ٹیم کا ایک جہاز ابھی آپ نے اسی کے کرتب آپ نے دیکھے تھے ہوا میں اور وہ لگتار کرتب دکھائی رہے ہیں کس طرح سے اس ایروبیٹک ٹیم یہ سور کرن کا یہ جو یہ جو فلیٹ ہے اس فلیٹ میں جو آپ پر زود کو آس ہوتے ہیں تو ٹائمنگ اور جو ڈسٹنس ہے وہ بینٹی کرنا وہ سب کچھ کافی برموک نظارہ تھا تو سور کرن ایروبیٹک کا جو ٹیم ہے فضائیہ کی کافی اہم ہے اس کے ہم نے کرتب کئی بار دیکھے ہیں جب رائیدان دلی میں بھی پریڈ جب ہو رہا ہوتا ہے اس ایروبیٹک ٹیم ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ جہاز ہے یہ بھارت میں ہی نرمان جہاز کا ہوا ہے اور ایک چیز نے بتائی کہ لوگ یہاں اکٹھا ہیں چھتر سال پورے ہو رہے ہیں جمہ کشمیر کو ہندوستانی یونین میں الحاق کو اس کے ویلے کو اور ساتھ ہی ساتھ جو ایر فورس کا جو سٹیشن ہے جمہ میں اس کے قیام کا گولڈن جبلی یہ موقع ہے تو اس کے خاص واقع پر یہ پر پرگرام ہو رہا ہے اور اس میں کوشش یہ ہے کہ دائیمنڈ جبلی یہ دائیمنڈ جبلی سمارو ہے جو جمہ میں بائیو سینا سٹیشن یہ ہے اس کے ڈائیمنڈ جبلی سمارو یہ ہے اور اس میں ایک تو ڈائیمنڈ جبلی سمارو ہو رہا ہے اس کے لکھر ہو رہا ہے دوسرا یہ کہ 76 سال پورے ہو چکے ہیں جمہ کشمیر کا ہنستان میں یہ دو خاص موقع ہیں اور اس لئے اس خاص موقع پر یہ اپنی طرح پہلا اور ساتھے ساتھ دوسری اہم بات یہ دوسرا اہم یہ کہ آج موسم تھوڑا عبر آلود لگ رہا ہے فضا اتنی صاف نہیں ہے جتنی ہوتی تو آر بزا آتا بنو جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کافی کچھ وہاں پر ہے بس بادل بھی تھوڑے کم ہوتے آسمان تھوڑا اور زیادہ صاف ہوتا تو شاید اور زیادہ یہ خوبصورت نظارہ ہوتا آہ بنو جی میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں آہ کیا وہاں کہہ رہے موجود کچھ کر پائے ہیں اور وہ ٹیم آب واپس آ رہی ہے اور جہاں آہ جو لوگ ہیں جو دیکھنے کے لئے آئے تھے اور جیسے ہلکی پارش ہونے لگی ہے اس کی واجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ آہ جو شو کا مزہ تھا جس آہ تھے اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سی ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ وہ ماند پڑ ضرور پڑ دیئے لیکن یہاں کوشش لگاتا آہ 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 جتنے بھی آہ آہ شیدول رکھا گیا تھا اس شیدول کے مطابق ڈسپلی سے وہ کیا جائے آپ دیکھیں کہ سوڑی کھرن کی ٹیم ہے جو ابھی تک ہوا میں کلا بازیا کھا رہے تھے جنہوں نے ایک اتنا اچھا شو یہاں پر کیا حالانکہ جیسے میں نے کہا موسم خرابی کی وجہ سے وہ شو نہیں کر پائے اپنے ڈسپلی کر پائے وہ واپس آ رہے ہیں اب اور اس کے بات یہ جہاں پر کچھ اور بھی شو ہونے والے تھے ابھی جیسا کہ ہمیں ماحول دکھ رہا ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے شاید وہ باقی جو پروگرام ہے شاید کٹ شوٹ کیا گیا ہے کیونکہ حصال خطرہ ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ چھوئے کہ ٹیم ایک بہت بہت ڈسپلی ایک ایک ڈسپلی ہے ایک دم سے پورے ہوا پورا آگاش میں چھاگ ہے یہ ٹیم اور یہ بیٹھے جترے بھی درشک ہیں یہ آنے والے لوگ ہیں تالیا بجا بجا کے ان کا سواگت کر اس لیے موسم کا بہت ہونا بہت ضرور ہی ہے لیکن یہ جوان یہ جو بہت آفیس فلائن آفیس ان کی ٹریننگ اتنی اچھی وہ کسی بھی موسم میں انہوں نے اپنے کرتب دکھا سکتے اور آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی ٹریننگ ہے وہ انہیں کسی بھی سمیں نہیں روک سکتی جس طرح کا وہ دسپلے کرنا چاہے چاہے وہ دشمن کے خلاف اگر ان کے آپریشنز ہوں انہوں کو کرنا ہو یا باقی شوز جو ہیں باقی جو دسپلے ہے عام لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اس میں بھی سکشم ہے یہ ان کی ٹریننگ کا ہی نتیجہ ہے کہ خراب موسم بلے ہی ہو لیکن انہوں نے ایک اور یہاں پر اپنا ڈسپلے کیا جس سے یہاں کے لوگ کافی کچھ ہوئے اور اس بات کی داد دی کہ خراب موسم ہونے کے باوجود بھی جب وہ یہاں آئے اور یہاں جو لوگ ہیں ان کی سوچ کے آئے تھے کہ پورا شو دیکھیں گے اور سوڑی کرن ٹیم کی جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہوا جو باس میں دیکھا ہوا کہ جس طرح کرتب وہ دکھاتے ہیں بہت ہی دیکھنے والی چیز ہوتی ہے یاد رکھنے والی والے وہ کرتب ہوتے ہیں لیکن آج موسم کی وجہ سے وہ کرتب وہ نہیں دکھا پائی یہ ٹیم اور ہمیں ایسا لگ رہا کہ جس طرح سے یہ موسم لگ تار خراب ہو رہا ہے یہ ماحول ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایئر شو ہے اس کو اب کٹ شوٹ کیا گیا ہے جو جتنے بھی جہاں لوگ ہیں جس وہ لگ رہا تھا کہ ابھی وہ جہاں پر اور کچھ دکھائیں گے لیکن ایسا مانا جا رہا کہ وہ ٹیم ہے ایسا لگ رہا کہ اب یہ کنکلوڈنگ سیشن اس کو بنایا گیا ہے اور جہاں جو لوگ آئے تھے حالانکہ انہوں نے پورا شو نہیں دیکھ پائے بہت زیادہ آئے تھے موسم بہت خراب ہو گیا بارش بھی کیونکہ ان کا لائف کا یہ پہلا ایکسپیئرینس تھا انہوں نے یہاں پر شو دیکھ آئے بے شک بے شک بے شک کوئی شک نہیں اور موسم کا تھوڑا بزاج الگ دکھ رہا ہے اور اس وجہ سے جو کرتب اور زیادہ دکھائے جا سکتے تھے اس پہ شاید کچھ آ رہی ہے مرو جی میں یہاں پر ایک بریک لے رہا ہوں اور آپ کے لئے بھی چاہوں گا کہ آپ بریک لے لیں پھر آپ کے پاس آنا ہوا موسم میں کچھ اچھے نظارے دکھا سکتے ہیں بریک کے بعد جلد حضر ہوتے ہیں بریکنگ ایک ٹر میں خبروں کا سلسلہ جاری رہے اپرادیوں کے پاس سے نو موبائل ای ٹی ایم اور ایک سکارپیو برامت بہیر آرکشن بل کھولے کر بے پکشی رانوی تھی آج صبح تس بجے کے بعد یہ سرسل بے پکشی دلوں کی بیٹھک ہونی تھی بہیر آرکشن بیٹھیک پر اپنی رانوی تھی ٹیک کرے گا انڈیا گر بندھ پلواما زلے کے زلزے گام علاقے میں اگیار دو دماشوں نے سیب کے مانگوش کو پہنچایا بھاری نخصان اس تھارے لوگوں میں ڈر کا محول پولس نے معاملہ کیا در جانچ جاری جمہو کشمیر الیکٹرکل انجینئرنگ گریجویٹ سیسوسییشن نے اپنی مانگو کو لے ساموہی شتی پر جانے کی دی دھمکی کہا ہمیں سڑک پر آنے پر کیا گیا مجبور کنڈزل اونتی پورا کنڈار پریوار پر ٹوٹی قیامہ تباہ منتظام اور تیاریوں کی باوجود دولہ شادی کے دن نہیں پہنچا علاقے کے لوگ چنتت دولے کو گرفتار کرنے کی مانگ پولس نے معاملہ کیا درچ ٹنبرگ کے ہیر ویٹنوں نبالچے پردش ویدان سباہ کے مانسون ستر کا آج تیسرا دن ستر کا دوسرا دن برہا ہنگام دار سی ایم کے سنگل پر راستی آپدا گھوشت کرنے کا پرستہ ووٹنگ کے بعد پاریت تونے کیوں بی بی سباہ اور صحیح دیکھ بھال کے لیے آج ہی آئیں سپی ایس ہسپیٹل لدھیانہ بی وشو سری سوا اور صحیح دیکھ بھال کے لیے آج ہی آئیں سپی ہسپیٹل لدھیانہ بریک کے بعد ایک بھر آپ سوا گت ہے ریو دیٹنگ جے کے لیش پر آپ دیکھ رہے ہیں بریک ایت تن اور بریک پجائے سے پہلے ہم آپ جمعو کے وہ نظارے دکھا رہے تھے جہاں پر جمعو میں آج ایک اپنی نوعیت کا بلکل منفرد بلکل انوکھا ایئر شو جاری ہے اور یہ وہی تصویر ہے پھر سے ایک پھر آج ہمارے ہمارے سیوگی بنوچ کال وہاں موجود ہے لیکن موسم تھوڑا وہ ساتھ نہیں دے پارا ہے جس کے نتیجے میں اور زیادہ جو کرتب ہم اے فورس کی الگ الگ ٹیم سے دیکھ سکتے تھے اس پھوڑی کمی بے شک کی گئی ہوگی اسے کچھ شوٹ کیا گیا ہوگا جیسا بنوچ جی بتا رہے تھے اور کچھ دیر پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو سورکرن ایرومیٹک جو ٹیم ہے اس نے اپنا کرتب دکھایا اور اس کے بعد لگتار کوشش ہے یہ تھی کہ الگ الگ طرح سے اس کو اور ہم دیکھ پائیں جو ہیلوکاپٹر ہے اس نے اپنا کرتب دکھایا کچھ دیر پہلے لیکن موسم تھوڑا ساتھ نہیں دے پا رہا ہے اس لئے وہاں جو موجود لکھا ہونے میں تھوڑی نیراشہ ہوئی ہوگی وہ سب یہی کام نہ کر رہے ہوگا کہ کاش پوسم تھوڑا بہتر ہو جائے یہ سیدھی تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں راست لائف تصویریں یہ جو جہاز ہیں یہ سورکرن ایرومیٹک ٹیم کی جہاز ہیں انہوں نے کرتب دکھائے لیکن یہ اتنے نہیں دکھا پائے جتنا دکھا سکتے تھے موسم تھوڑا ان کا ساتھ نہیں دیا موقع بہت خاص ہے جمو میں یہ ائر شو چل رہا ہے اپنی نویت کا بلکل انوکھا الگ ائر شو چل رہا ہے اور ساتھ ساتھی موقع ہے جمو کشمیر کے ہندوستانی یعنی کی انڈین جو یونین ہے ہندوستانی سنگھ میں بھارتی سنگھ میں شامل ہونے کے چھہتر سال پورے ہونے کا یہ ایک موقع ہے آج کا دن دوسرا جو ڈائیمنڈ جبلی ہے جمو میں ائر سٹیشن ہے اس کے قیام کا یہ ڈائیمنڈ جبلی ہے تو یہ دو جمو وائیو سٹیشن وائیو سٹیشن کی ڈائیمنڈ جبلی سمارو کا تو یہ دو خاص موقع اسے اور بھی خاص بنا دیتے ہیں اور اس لئے اس بار یہ کوشش تھی کہ ائر شو کے ذریعے سے ایک تو یہ کہ جو ائر وائیو سٹیشن کی جو ایک طاقت ہے اس کا کچھ مظاہرہ ہو سکے اس کا کچھ یہاں پر ڈسپلی کیا جا سکے اور ساتھی ساتھ جو کابن مین ہے جو عام آدمی ہے جو یوت ہے وہ بھی جان سکے کہ ائر فورس میں دراصل کیا چیزیں ہیں کتنا یہ اٹرکٹیو ہے کتنا ساحسی ہے اور کیا اس میں کریر بنایا جا سکتا ہے ایسے کئی جو سوال ان کے ذہنوں میں آتی ہیں تو ان کی جگیا سا بڑھے اور انہیں اس کے بارے میں زیادہ وہ آویر ہوں اور بھارتی وائی جو سنا سے وہ جڑے یہ سب سے اہم ہے ساتھی ساتھ یہ موقع ہے اسی باہر نہیں جو سرحت پار ایک خاص اور سخت پیغام بھی جا رہا ہے کہ دیکھئے ہم کتنے سکشم ہیں ہم کتنے تیار ہیں منوج جی کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے جو سریوکی ہیں منوج کال ان سے ہم دوبارہ سمپر کریں اور ان سے جانیں کہ دراصل کیا کچھ تبدیلی آئی ہے کال کرم میں کیا کچھ تبدیلی ہوا ہے کیا یہ کال کرم صرف آج بر ہوگا یا کیا چونکہ آج موسم نے ساتھ نہیں دیا تو کیا کچھ ایسی کوشش ہوگی کہ ایک بار پھر کسی اور دن جو ہے اس میں ایسا ہو کیا یہ دوسرے دن بھی ہوگا ایسے کہ سوال ہیں ہم کوشش کریں گے منوج جی سے پوچھنے کی جب وہ ہم سے جڑ جائیں گے تو فیلال جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں کافی بنبہک ضرور ہیں لیکن ساتھے ساتھ یہ کہ اور یہ بہترین ہو سکتی تھی لیکن بوسم نے ساتھ نہیں دیا اور اس لئے جو وہاں موجود لوگ ہیں جو لوگ یا تو وہاں موجود رہ کر دیکھ رہے ہیں اسے یا جو لوگ کہیں ٹیلیویجن میں جو درشک جڑے تھے ان سب کے لیے تھوڑی سی مایوسی کا موقع ضرور ہے کہ انہیں اور زیادہ دیکھنے کا موقع نہیں مل پائے گا کیونکہ بوسم ساتھ نہیں رہے پا رہا ہے خبروں آگے بلتے ہیں نابالک ڈرائیور نے ویکٹی کو کیا گھائل دو پڑیا واہن سے کار کی ہوئی تھی ٹکر نابالک ڈرائیور نے پیڈٹ کو گھسیتا آئی سیو میں پیڈٹ رکھتی بھرتی نابالک ڈرائیور پولس ادھیکاری کا بیٹا ایف آئی آر درش ہونے کے بعد ہوئی گرفتاری کافی اہم خبر ہے اسے کئی چیزیں اس خبر سے آپ سمجھ پا رہے ہوں گے ایک نابالک ڈرائیور نے کس طرح سے ایک شخص کو نہ صرف یہ کہ گھائل کر دیا بلکہ کافی دور تک اسے گھسیتا بھی جو ابھی خبر آ رہی اس کو مطابق کہ آپ تصویریں دیکھئے اس تصویر میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے اور سمجھوں کو مل سکتا ہے اور جو نابالک ڈرائیور اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک پولس افسر کا بیٹا ہے تو کیا یہ ایک بھارتی ناغرک ہونے کے ناتے اور دیکھیں کس طرح سے اس نے گھسیتا ہے جو ڈرائیور ہے مطابق جارہ کوئی نابالک ہے تو نابالک ڈرائیور ہے یہ ڈرائیور نابالک ہے مطابق یہ کس کے پاس ابھی ڈرائیورنگ لائسنس نہیں ہوگا لیکن وہ اتنی بڑی گاڑی جو چار پہیاں گاڑی لے کر نکلتا ہے نابالک ڈرائیور ہے اس نے ویقتی کو کیا گھائل دو پہیاں واہن سے کار کی ٹکر ہو گئی اور وہ ویقتی گھائل ہو گیا اس کے بعد جب وہ ویقتی شاید جو ڈرائیورنگ سیٹ پر شخص بیٹھا ہے اس سے کچھ پوچھتا ہے یا اس سے کچھ جانے کوشش کرتا ہے لیکن دیکھیں کس طرح سے وہ گاڑی رکھتی نہیں ہے بلکہ وہ گاڑی آگے بڑھتی جاتی ہے دیکھتے ہوئے بھی کہ وہ شخص شاید اس گاڑی میں کئی پھنس آ گیا ہے لیکن وہ اسے گھسیتا ہوا وہ گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے اور یہ ڈرائیورنگ سیٹ پر جو شخص بیٹھا ہے دراصل وہ ایک نابالگ ہے تو نابالگ ڈرائیور نے ویقتی کو کیا گھائل دو پہیاں واہن سے کار کی ہوئی تھی ٹکر نابالگ ڈرائیور نے پیڑیت کو گھسیتا آئی سی او میں پیڑیت ویقتی بھرتی جو پیڑیت ویقتی ہے وہ آئی سی او میں بھرتی ہے نابالگ جو گھاڑ ڈرائیور پر رہا تھا نابالگ ڈرائیور پولیس ادھیکاری کا بیٹا ہے ایف آئی آدرج ہونے کے بعد گرفتاری بھی ہو گئی ہے تو تصویروں میں آپ دیکھیں آپ کی اندازہ ہوگا کہ یہ تصویر کتنی جو ہے ڈراتی ہیں اور سب سے پہا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی گاڑی ایک چار پہیاں گاڑی ہے بڑی گاڑی ہے اسے ایک نابالگ چلا رہا ہے ڈرائیور پر ایک نابالگ بیٹھا ہے پہلے تو وہ ایک سکوٹو والے شخص کو تکر مارتا ہے جس کے نتیجے میں وہ شخص زخمی ہوتا ہے جب وہ شخص اس ڈرائیور پر بیٹھے ویقتی سے چاہتا ہے کہ کچھ پوچھے بات کرے تو پتہ چلتا ہے اس سے شاید یہ محسوس کیا دیکھا کہ وہ تو ایک نابالگ ہے تو یہ ایک نابالگ تھا وہ شخص اسے روکنے کے کوشش کرنا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ اسے روکا جائے اسے بات کیا جائے لیکن یہ جو ہے گاڑی آگے نکلتی چلی جاتی ہے اور وہ شخص کسیور تک گھسیٹا جاتا ہے آپ دیکھئے سی سی ٹی وی کیابرے کے فٹیٹ میں آپ کو ساف دیکھا ہے کس طرح سے وہ شخص گھسیٹا گیا اس ویقتی کی حالت اب نازک ہے وہ آئی سی یو میں بھرتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جممو سے یہ گھٹنا جممو کی ہے جممو کی یہ گھٹنا آپ کو مکھا رہے ہیں اور جممو میں یہ ایسا ہوا ہے اور جو شخص اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہا ہے وہ ایک نابالغ ہے وہ ڈرائیور نابالغ ہے وہ بالغ بھی نہیں ہوا ہے تو اس ڈرائیور کو اس گاڑی کو عام سڑک پر چلانے کی اجازت اور ہمبت کیسے مل جاتے ہیں کیا صرف اس لیے کہ وہ ایک پولیس کا بیٹا ہے کیا وہ اس لیے کہ وہ پولیس حدکاری کا بیٹا ہے بہرحال خبر تو یہ ہے کہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور گرفتاری بھی ہو گئی ہے فلالے کور شوڑا سبریک لیے تہن چلتا آزیر ہوں گے